السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسم کی بری اور تازہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پچیس سمبر بروز پیر کا دن ہے آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے چوبیس سیٹالیس گھنٹوں میں فاکستان بر میں موسم کی کیا صورتیں آ رہے گئے اگر پچھلے چوبیس سیٹالیس گھنٹوں پر نظر لڑے جائے تو سب سے زیادہ بارش 86 میلی میٹر فیصلہ بعد میں رکار کی گئی اگر بات کریں ملک میں آج صورتحال بارشوں کی کیا رہے گی تو خیبر پکتوخہ سمیت بہت سے جو خیبر پکتوخہ کی ازلہ ہیں اس میں بارشیں متوقع ہیں جس میں خاص طور پر ڈیرہ اسمیل خانہ اپٹ آباد ہری پور مان سیرہ ہنگو کرٹ کوہار بجور بنیل مالاکن شانگلہ سوا چترال مردان اور سوابی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ صبح سندھ کے کچھ علاقوں میں بلکہ زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا صاف رہے گا بلوچیستان کی شمالی پٹی جس میں دیرہ بھٹکی موسیٰ خیر گوادر پنجگوڑ کے علاقے شامل ہیں ان میں بادل بنے اور ہلکی بارشیں متوقع ہیں اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بھی تقریباً زیادہ تر علاقوں میں بادل اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سنسلہ ہے وہ جاری رہے گا تیز ہواہیں تھنڈی ہواہیں چلنے کے امکانات موجود ہیں اور شمالی وستی اور کچھ جنوبی علاقوں میں تیز بارش اور بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہیں پنجاب کے جنہی علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں ان میں مری اٹک راولپنڈی چکوال جیلہ منڈی بہاودی نحافظہ بار سیارکور ناروال گجرہ والا شیخ پرالا اور اس کے علاوہ لنکانہ صاحب اکارہ ساہیوار پاک پتن فیصلبہ ٹوبہ ٹیکسیں جنگ چنے اور سرگودہ خوشاہ میاں والی سمندری پیل محل موسیٰ خیل عیسیٰ خیل کوٹ مومین شاہ پور دپال پور آرہ والا چچہ وطنی اور کچھ جنوبی پنجاب کے علاقے جس میں بہاور پور لودرہ ملتان ویہاری بہاور نگر خانے وال کے علاقے شامل اس کے علاوہ میاں چنو چونیاں بوڑے والا محمد پور کوئے سلمان چوک سرور علی پور جتوئی رجان چشتیاں احمد پور ان علاقوں میں بھی بادل بننے اور بعض مقامات پر ہلکی سے تیز بارش اور بعض مقامات پر صرف بوندہ باندی متوقع ہے اگر جنوبی پنجاب کے شنام شمالی پنجاب کے علاقوں کی بات کرے تو بعض علاقوں میں یالہ باری بھی متوقع ہیں تیز تھنڈی ہمائی چلنے کے ساتھ موسم خوشگوار ہو جائے گا تقریبا ہم مونسون دو ہزار تیس کو خیر بات کہہ چکے ہیں سردیوں کی آمد آمد ہے ہم موسم سرما میں داخل ہونے کے لیے جا رہی ہیں اور یہ سنسلہ کل شام تک پنجاب میں اور خیبر فختوخہ میں اسی طرح بارشیں برساتا رہے گا اس کے بعد اٹھائیس ری کو ایک اور مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا جو کہ خیبر فختوخہ اور بلوچستان سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں کو متاثر کرے گا جس سے وقفے وقفے سے بارش کا سنسلہ دو سے تین روز جاری رہے گا یالہ باری بھی ممکن ہے اور بلند پہاروں پر موسم سرما کی پہلی ہلکی برہ باری بھی متوقع ہے جس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو وقت کے ساتھ دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ کو بحث آنی مل سکیں